بچے کی پیدائش کے بعد اگر ہیمریج ہو جائے تو اس میں بھی کیا محمد اللہ کو یاد رکھنا چاہیے بعض دفعہ یہ اکیلی ہی ہی ہیمریج کے لیے بہت مفید ہے جس کا بچے کی پیدائش کے بعد سے تعلق ہو کوئی ہاں اس میں کریمپنگ عجیب ہے کہ دودھ پیتے بچے سے عورت کو کلیمپنگ ہو جاتی ہے جب وہ دودھ پلاتی ہے تو اگر تشمد شروع ہو جائے جسم کے کسی حصے میں تو ایک عجیب سی علامت ہے یہ کیا محمد اللہ کو یاد رکھیں یہ عام طور پر فوری اثر دکھاتی ہے کیا محمد اللہ ایسی بیماری میں یہ بہت شاس کا معاملہ نہیں یہ کئی دفعہ عورتیں شکایت کرتی ہیں کہ دودھ پلاتے وقت کبھی یہاں اٹھن ہو گئی کبھی پاؤں اٹھانگوں میں کہیں گردن کے پیچھے تو کیمپنگ اللہ کی ایک دو خوراکے دیں وہ بچے کیلئے بھی مفید ہوگی بعض دفعہ اگر بچے کو دوا دینی ہو تو ماں کو دے دی جائے جو دودھ پلاتی ہو بچے کو فائدہ پہنچتا ہے اور بعض دفعہ نہیں پہنچتا اس لیے پھر وہ بچے پر بھی برہراس ٹرائی کرنی چاہیے ابھی تک میں نے اس کا فرق نہیں محسوس کیا بعض جگہ تو میں نے محسوس کیا معلوم نہیں کر سکا کہ کیوں ہوئے پرانے تجربے مجھے یہ یاد ہے کہ بعض میں ماں جو دودھ پلاتی ہیں ان کو دوا دو جو بچے کی علامتیں ہیں اس کو ٹھیک پیش نظر رکھ کر تو فوراں اثر ہوتا ہے اور بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ بلکل کوئی اثر نہیں ہوتا اور وہی ناکام دواب بچے کو دی جائے برہراس تو بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے مجھے یہ شک پڑتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو اس لیے لوگ اگر پیش نظر رکھیں اس بات کو تو موین تحقیق ہو سکتی ہے میرا خیال ہے اگر بچے کی بیماری کی علامتیں ایسی ہوں جو ماں کے عمومی مزاج کے مطابق ہوں اور ماں کو بھی ایسی بیماریاں ہوتی ہوں تو پھر ماں کو دینے سے دودھ کے ذریعے بچے کو بھی فائدہ ہوتا ہے کیونکہ ماں جب صحت مند ہو تو اس کی جو انٹی باڈیز پر اثرات ہیں وہ دودھ میں کے ذریعے بچے منتقل ہو جاتے ہیں اور اگر مختلف ہوں دونوں ماں کا مزاج اس کی روز مردہ کی دوائیں اور ہوں اور بچے کو اور تخلیف ہو وہ باپ سے بھی تو لے سکتا ہے مزاج اس صورت میں باپ کو تو فائدہ کوئی نہیں دینے کا اس لئے بچے کوئی دینے پڑے گی دوائیں یہ میرا اندازہ ہے لیکن موین تحقیق نہیں ہے بچہ سوتے میں کھانستا ہے یا غصہ آنے پر ضرور کھانستا ہے اس میں کیم امیلہ بہت اچھی ہے یہ جو کالی خانسی کی ببائیں پھیلتی ہیں ان میں بعض دفعہ کیم امیلہ بڑی چلتی ہے بچوں میں بجائے اس کے صرف اس میں راج کے بچوں کو دی جائے جن کے اندر غصہ بے انتہا موجود ہے کالی خانسی کی بعض ببائوں کا کیم امیلہ سے تعلق ہے اس لیے رب مامی میں نے دیکھا ہے بعض دفعہ بچوں میں کیم امیلہ بہت اثر دکھاتی ہے لیکن ہر سیزن میں نہیں اگر کالی خانسی کا بچہ مریض ہو بچہ اور اس کا مزاج غصے والا ہو پھر کیم امیلہ کام کرے گی لیکن بعض دفعہ اس کے بغیر بھی بعض موسمی خانسیوں میں یہ اثر دکھاتی ہے اور یہ بہت سی دماؤں میں ملتی ہے بات کہ بعض موسمی بیماریاں بعض دفعہ خاص کوئی ایسا انداز لے کے آتی ہیں جن کا کسی دوا سے مزاج ملتا ہے ہمیں تفصیل سے اس کا پتہ نہیں کیونکہ جو پروونگز ہوئی ہوئی ہیں وہ اتنی باریک نہیں ہوئی اور اتنے مختلف سیزنز میں نہیں ہوئی کہ ہم قطعی طور پر کہہ سکیں کہ اس دوا کے مزاج میں یہ بات داخل ہے اس لیے بعض کلینکل تجربوں سے چیزیں پتہ لگتی ہیں ڈاکٹر پھر نوٹ کرتے رہتے ہیں اس طرح ہمیں آشتہ آشتہ مٹیزم میٹرک امریکہ کی نئی واخفیت پیدا ہوتی ہے